موسیقی 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 سورج کی برتی تفش کے ساتھ ساتھ آنے والے چنانک کی گرمی کو بھی مدھر قدیش کی جنتہ محسوس کرنے لگی مشن دوہسار اٹھارہ کو لے کر کانگیس اور بی جے پی ابھی سے مشن موٹ میں آگئے اس تفش کا اثر اس تصویر میں بھی دیکھئے جھابوا کی پرباری منتری وشواستارنگ سرکاری کاجگن کے منچ پر پہنچے پیٹلا بد میں انکو گے میلے اور ہتگاہی سمیلن کے اسی منچ سے منتری جینیر بی جے پی کو ووٹ دینے کے لیے نہ صرف لوگوں کو سنکلپ کروایا بلکہ یہاں پاکستان بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی بسواستارنگ نے لوگوں سے کہا کہ وہ دیکھنے کہ ان کے آس پاس کوئی پاکستان سے تو نہیں بیٹھا ہے آگے کی لائن میں انہوں نے صاف کر دیا کہ پاکستان کہنے کا ان کا مطلب کیا تھا بلکہ یہاں پاکستان سے کار کرے گا وہ بہت پاکستان سے کار کرے گا یعنی سرکاری کادکرم کے منتر سے سرکار کے منتری یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیش سے پیار کرنے والا بی جے پی کو ووٹ کرے گا بیان جیسے ہی زامنے آیا سیاست سرگرم ہو گئی ہے ان کی ویچار دھارا کی بات پر ایدی مشواس کیا جائے یا ان کے تکتوں پر مشواس کیا جائے تو اس دیش کو آزاد کرانے والے مہتمہ گانیزی دیش دو ہوئی تھے سردان واللہ بھائی پٹل دیش دو ہوئی تھے پنڈی جوالال جی نیرو دیش دو ہوئی تھے بھائی پٹل دیش دو ہوئی تھے اشپاک اللہ کا دیش دو ہوئی تھے ایدی راشت بھگت ایدی کوئی تھے تو وہ ساولکر اور گروہ ورکر تھے جنہوں نے بٹیس حکومت سے پیسہ لے کر یا تو ان کی مغمیری کی یا بھارت چھوڑو آندولن و آزادی کے آندولن کو پیسے نسک کیا جائے اس کی کاریوجنہ پناہ کر بھی یا تو وہ ان کی نگاہ میں راشت بھگت ہیں اور یا جنتہ یوں مورسے کا آئیے ایس آئی کے لیے گرفتہ اور ملکاری دھو سچے نہ راشت بھگتا ہے تو انہوں نے صحیح کا ان کی نگاہ میں راشت بھگت کون ہے ان کی پارٹی کے چیزیں صحیح خابت ہو جاتا ہے کہ تو ان راشت بھگتا ہے سوچتا کی سبیتا کی اور سوچتا کی بات ہم لوگ کرتے ہیں تو ایسے میں عام ہندوستانی بھی یہی چاہتا ہے کہ جو دیش کی حد کی بات کرتے ہیں اس کو ہم گوٹ دیں تو بھارتی انتہ پارٹی کو اس لیے ان کا ووٹ آگر ملتا ہے اور بھاجپا کو ووٹ ملتا ہے جو بھارت کو پیار کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے ایسا کہنا کہیں بھی غلط نہیں ہے اور جہاں تک پاکستانی کہنے کی بات ہے تو جب کانگریس کا ہم اتحاص دیکھتے آئیں کہ لگتار وہ ان کے نیتا چاہے اوسامہ رہا ہو چاہے اس کے بعد سر جی کا اسٹرائک ہو ان سبھی معاملوں میں دیش کے بیرود میں بات کرتے ہیں تو وہ لگ بگ یہ سب پردید ہوتا کہ وہ پاکستان کا سمرتن کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے وشواز جی نے جو بات بولی وہ سوپی بھو سے ہی بولی یہاں سوال یہ ہے کہ ووٹ بینگ کے لیے کیا ہندوستان کے لوگوں پر اوشواز جتایا جا رہا ہے جھابوا کے پیٹلاود میں پاکستان دھوڑنے کا مطلب کیا ہے کیا وشواز تارنگ یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بی جے پی کے لیے ہاتھ نہ اٹھانے والے لوگ پاکستان کے ہیں سوال یہ بھی کہ ووٹ بینگ کی پولیٹکس میں راشتر بات کو کیوں شامل کیا جا رہا ہے کیا بی جے پی کو ووٹ نہ دینے والے دیش سے پیار نہیں کرتے کیا دیش پرین کا حوالہ دے کر لوگوں سے بی جے پی کے لیے ہاتھ اٹھوانا صحیح ہے اور کسی کی راشتر بھکتی کو پارٹی کے پیمانے پر تولنا آسف کتنا جائز ہے پارکی پر چرچہ کرنے کے لیے ایک بہت ہی خاص پینل ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے رجنیش اگربال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پربکتہ ہے مدیپردیش بھارتی جنتہ پارٹی کے رجنیش جی بہت سواگت ہے آپ کا جے پی دھنوپیا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پربکتہ ہے مدیپردیش کانگریس کے بہت بہت سواگت ہے جے پی جی آپ کا اور مرگیمبر سنگھ جی بھی اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ورشت فترکار ہیں مرگیمبر جی آپ کا بھی بہت سواگت ہے رجنیش جی یہ کس طرح کی سیاست ہے کہ ایک سرکاری کارڈکرم میں انکیودہ اور ہتگراہی سمیلن میں آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے لوگوں سے کہہ رہے ہیں اور لوگ سنکل پیئے ہیں جو جنتہ سامنے بیٹی ہوئے وہ سنکل پ لے اور اس نام پہ لے کہ جو ہندوستان سے پیار کرے وہ ہاتھ اٹھائے بی جی پی کے لیے اور جو نہ کرے وہ پاکستان کے لیے یعنی ہاتھ اگر کوئی سکوڑ کر بیٹھا ہے تو وہ پاکستان کے لیے بیٹھا ہے یہ آپ پورا بیان تو دکھا رہے ہیں بھولنے بھی سن رہا ہوں آپ نے بھی سنا ہوگا انہوں نے بلکل ایک عقیق نہیں کہا کہ جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں وہ پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ بھائیہ دیکھیں جی آپ نے اپنے بغل میں کوئی پاکستان سے تو نہیں بیٹھا بلکل نہیں سنا انہوں نے کہا بلکل نہیں سنا بلکل آپ مجھے یہ بتائیے ایسا نہیں کہا راموان جی راموان جی انہوں نے یہ بلکل نہیں کہا کہ جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں وہ پاکستان کے ہیں ایک بات تو یہ ہے جو بھارت کا ناغرک ہے بھارت میں اٹھوٹ آستہ سردھا رکھتا ہے اس میں کہیں کوئی دومت نہیں نہ انہوں نے کوئی سندھے بیٹھے کیا ہے اور سو بھارت اٹھوٹ سے آج کے پریپرچ میں پچھلے ستر سالوں سے جس پرکاس دیز کا مانس بنا ہوا ہے ہم سب کو پتا ہے انہالاتوں کو چرچہ کرنے جرور آج ہم نہیں بیٹھے ہیں لیکن ان کی منصابی قطع یہ نہیں تھی اس لیے مجھے لگتا ہے کہ انہیں سندھربوں میں یہ دیکھا جانا چاہیے دوسرا سرکاری کارکرم تھا یہ نہیں تھا لیکن اثرکاری کارکرم جرور تھا یہ سب جانتے ہیں سب کو پتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم غلط سندھربوں میں اگر وحث کو کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے تو مطلب اس کا بدل جائے گا ایک بات جرور ہے جو کانگریس کے مکہ پرمکتہ مہودے کہہ رہے تھے جی ہاں یہ سو پس دیر سچ ہے کہ چاہے وہ گیر ساور کر ہوں چاہے سری گروہ جی گول گل کر ہوں پکے اور اور دکل ٹھےٹ دیش بھکت تھے دیش کے لیے انہوں نے کیول اپنا سروسو نیچاور نہیں کیا بلکہ ایسا سروسو نیچاور کرنے والوں کی ایک فرنکھلا کھڑی کر دی اگر وہ ساور کر کو نہیں مانتے اگر ان کی پائٹی ساور کر کو نہیں مانتے ان کی اپنی وچار دھارہ ہے بھیر ساور کر میں اس دیش کی آسکہ سربدہ رہی ہے اور ہے دو دو کالا پانی کی سجا بھوگنے والے مجھے نہیں لگتا اور کسی کے اتحاس میں رہے ہوں گے اور رہی سری برو جی گول والکتر سری بات تو ان کی آدرسوں پر ان کے پرینا پر آج دیش میں جو سنگٹھن کام کر رہے ہیں سماج کے الگ الگ چطروں میں کسانوں میں مزدوروں میں وزیارتیوں محلاؤں میں وہ اگرانی سنگٹھن ہیں دنیا کے نمبر ایک سنگٹھن ہیں اس لیے وہ جو بھاکہ بول رہا ہے وہ نہائیتی آپتی جنت اور گندی بھاکہ ہے کہ یہ دیس وقت نہیں ان پلانچن لگا رہے ہیں مجھے لگتا کم سے کم اس پر ضرور بچار کرنا رجلیس جی آپ ایک بات بتائیے کہ پیٹلاود اور جھابوا کی جنتہ میں اگر کوئی نیتا کوئی منتری یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے بھگل میں پاکستان کا تو کوئی نہیں بیٹھا سب لوگ آپس میں جانچ لیں دیکھ لیں یہ کس طرح کی بھاسہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ آپ بتائیے دیکھیں یہ بھاسہ کیسی ہے یہ بھاسہ ضرور اس بات کو سندرب میں لینا ہوگی کہ جب ہم اور آپ بات کرتے ہیں تو بات کرتے سمجھے کئی بار یہ بھاسہ بولی جاتی ہے کہ ایک سو پچیس کروڑ کے لوگوں کی ڈھائی سو کروڑ آنکھیں اور ڈھائی سو کروڑ ہاتھ آتنکواد کے گروہد میں اور چوکس آنکھیں چاہیے دیکھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا اس کا منصب یہ بھی ہے اور بلکل میں بہت اس پسٹ کہہ رہا ہوں اور پھر بھی دعا آتا ہوں بھارتی انتہ پارٹی کی جمعیدار کار کرتا کے نہ سے پروکتا کے نہ سے کہ ہماری کٹے یہ منصب نہ ہمارے نیتا کی نہ منطری کی ہے کہ جو ہمیں ووٹ نہیں دیتا وہ پاکستانی ناغرک نہ تھی نہ ہے نہ رہے گی نہیں لیکن اندرسان سے پیار نہیں کرتا یہ تو آپ کہیں گے نہیں دیتے ہیں لیکن اس کا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں نکالا جاتا ہے نہ نکالا گیا ہے چھیک جی پی دھنوپیہ صاحب کیا گئیں گے اس پر نام مہن جی مجھے تو یہ ہے کہ آپ یہ کیسے بسے پر چرچہ آئیت کی ہے جس کو کرنا ہی نہیں چاہیے ایک انمیچوڑ منطری جس میں سمجھ نہیں ہے اکل نہیں ہے کس طرح کی بات کر رہا ہے ایرس بات پر کر کے سائز سمجھ برواد کرنا ہے پراک پردیش کی ارفتا جانتی ہیں پراک پردیش کی اندر یا پراک پردیش کی اندر مدد پردیش میں انہوں 35% ملے باقی 64% لوگ پاکستانی ہوگا اتی باتا کا دمتا ہی ہے ایک گھانٹا دماغ میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں اور بھائیت پردیش رہے ہیں اے جھوٹ بولو جھوٹ سے بولو بات تو کہی ہے کہیں نہیں جاؤ دھوست چا نہیں میرے میرے میں میں تو نے یہ بھی نہیں کہا کہ آخر جو بیکتی پتا بھی کاری تھا مدر پرس کا وہ پاکستان کی جاسوسی آئی ایسی کیلئے کام کرتا تھا وہ دیز وقت تھا وہ پاکستانی تھا نہیں تھا یہ ساری باتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ گمراہ کرنے والی باتیں ہیں یہ بہت گلت بات ہیں یہ افمان ہے پر دیس کی جلدہ کا دیس کی جلدہ کا ایسا کہنے والے بیکتی کو مندری پتہ بننے لینے کا کوئی حدیکار نہیں ہے ہمارے دیئے اگر بوٹ نہیں کریں گے وہ پاکستان ہی ہو رہے گا تو گزاد کی سوز مندری ہوا کرتے ہیں کہ انہوں نے بیار کے انہوں نے کہا تھا تو انہوں نے سمایات نہ کی تھی خود بشواہ سارنگی ہمارے ساتھ پرولینڈ پر جڑ گئے ہیں بشواہ سارنگی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہم اسی بات پر چرچہ کر رہا ہے کہ آپ نے پیٹلا بد میں جو کچھ کہا کس اندربوں میں آپ نے کہا تھا اگر آپ اس پسٹ کر سکیں کیونکہ پاکستان کی چرچہ وہاں پہ آپ نے کی اور کہا کہ لوگ دیکھ لیں کہ ان کے بگل میں کوئی پاکستان ہی تو نہیں بیٹھا تو جھابو آر پیٹلا بد میں پاکستان کا کوئی ہوگا ہے ایسی تو امید ہم نہیں کر سکتے دیکھئے میرا اس پسٹ ماننا ہے کہ اس دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کو پیار کرنے والے لوگ اس دیش کو پیار کرتے ہیں اس پری پیش میں یہ بات ہوئی ہے یہ کہیں آپ نہیں تھے نا جیویت میں بول رہا ہوں کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ سم نے ہاتھ اٹھائے کہ ہم باکستان کو ووٹ جائیں گے سوال یہی اٹھائے جا رہا ہے کہ کانگریس کو اگر کوئی ووٹ کرتا ہے یا تیسری پارٹی کو ووٹ کرتا ہے کانگریس پارٹی کی مجھے لگتا ہے دھنوپیا جی کی مجھے آواز لگ رہی ہے سمجھ گیا آپ ٹھیک سمجھے ہاں دھنوپیا جی بہت کابل ہمارے بھلے بھائی ہیں دھنوپیا جی سے یہ پوچھئے کہ سر جی کل اسٹرائک کا بھروت کیوں کر رہا ہے دھنوپیا جی سے یہ پوچھئے کہ سر جی کل اسٹرائک کا بھروت کیوں کر رہا ہے دھنوپیا جی سے میں نے آپ سے سیدھا سوال کیا تھا میں نے آپ سے سیدھا سوال کیا تھا آپ خود دھنوپیا جی کی چرچہ میں چلے گئے میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ گنجائش کہاں دکھتی ہے کہ اگر مان لیجے کوئی بستہ سارنگ کیلئے میں نے جو پہلے پوچھا اسی کا میں جواب دے رہا ہوں اس دیش میں اس دیش کے ایک تاکھنڈتا کے لیے جو کام کرنا چاہتا ہے اس دیش کی ایک تاکھنڈتا کو قائم رکھنا چاہتا ہے اس دیش نے جو پیار کرتا ہے اس دیش کا جو اتھان انعان اور اس خرش چاہتا ہے وہ بھاشتا کے ساتھ ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس دیش پر پیار کرنے والوں کی پارٹی ہے اور یہ اتیاز گواہ ہے نا جواللال نہرو جی نے کیا کیا کشمیر کو کیوں ایو اینوں میں لے کے گئے آج کشمیر کنٹو وشل کیوں ہے کانگریس کے قارن آتنگ وادیوں کو پرکشے کیوں دیا انجان کی سمسیا کیوں تھی نقصالوات کی سمسیا کیوں ہے کشمیر کی سمسیا کیوں ہے یہ سب کانگریس کے قارن ہیں کانگریس نے اس دیش کو توڑنے کا کام کیا اس دیش میں جاتی درم کی رائی بھی ٹکی اور اسی کا پرنام ہے یہ دیش کو موٹ دینا پاکستان کا سمرتن کرنا ہوگے آپ کی نظر میں دیکھئے 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 سیدھی بات ہے نیتیاں ان کی غلط ہو جاتی ہیں آپ کے مطابق اس دیش سے جو پیار کرتا ہے وہ باشتا کو موٹ دیتا ہے اور میرا ابھی بھی یہی کہنا آیا ہے تو پاہلنے کا آپ سے یہی تو پوچھ رہی ہے کہ جو ساٹھ پرتشت پیسک پرتشت بوٹ بی جے پی کو نہیں ملا تو وہ کیا سب لوگ آپ سے پیار نہیں کرتے یا دیش سے پیار نہیں کرتے نہیں دیکھیں اب یہ تو میں نہیں کہوں گا پرنتو میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھارتی جنرسہ پارٹی کو پیار کرتے ہیں جو بھارتی جنرسہ پارٹی کے مادیم سے اس دیش کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہ باشتا کو موٹ دیتے ہیں تو آپ کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ پاکستان کا آپ جو سندر بلے کے آئے یا لوگوں میں پاکستانی آپ نے ڈھونڈنے کی کوشش کی وہ ٹھیک تھا آپ کے مطابق یا پھر کچھ اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں لوگوں میں بسٹا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ جو پاکستان کا سندر باپ لے کر آئے کیا وہ آپ کے مطابق جائز ہے کہ جو بوٹ نہیں کرتے یا جو پیار نہیں کرتے وہ پاکستان کی سمجھے جائیں نہیں نہیں کون نہیں کرتے جو دیش کو پیار نہیں کرتا وہ تو پاکستانی ہو گئی نا جی آپ کہہ رہا ہوں جو بوٹ بیجو پیو کرے گا وہ دیش کو پیار کرے گا جو دیش ہتنی بات کرتا ہے وہ باشتا کے ساتھ ہے جو دیش کو پیار کرتا ہے وہ باشتا کے ساتھ ہے جو دیش کا آگے اکھنٹسہ کو قائم رکھنا چاہتا ہے وہ باشتا کے ساتھ ہے سر دیش میں کئی سرکار ہیں بی جے پی سے نہیں چل رہی ہیں ابھی میں یہی اسی بات پر قائم ہوں یہی بھارتی جنرسہ پارٹی کو مجبوط کریں گے تو دیش مجبوط ہوگا آپ کا کہنا ٹھیک ہے میں پھر یہی پوچھے ہوں گے کیا جو پاکستان یہ سندر باپ جوڑ رہے ہیں اس کے دل دکھے گا میں نے لگ رہا ہے کہ یہ سندر ٹھیک ہے میں نے تو کسی کو دیکھئے میں نے جو آپ نے بات بولی وہاں پر سبھی آدمی نے میری بات کا سمرتن کیا نا آپ نے تو بلوا کے کیا کہ یہ نہیں ہے چیکشنٹ والی نہیں بھا رہے ہیں سبھی آدمیوں نے سمرتن کیا اس کا مطلب کی وہ سب دیشتے پیار کرتے ہیں ہم پیش بھکت ہے یہ تو آپ ویڈیو دیکھے سب لوگوں نے آتھایا سب نے کہا کہ ہم دیشتے پیار کرتے ہیں ہم باچ پا کے پاس ہیں نہیں آپ پی جے پی کے لیے بوٹ مانگ سکتے ہیں اس میں کوئی اتراز نہیں میں صرف اسی بات میں کہا رہا ہوں کہ آپ پاکستان کے ساتھ اس کو کیا سے جوڑ سکتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے ہم اور آپ کے پاکستان کا سمرتن کریں گے بلکل نہیں کریں گے دیش میں یہ دیس ہر جی کل سٹائک ہوئی تو کیوں کیوں ویپکشی دلوں نے اس کا دروز کیا آپ پاکستان کا سمرتن کیا گوپال کی سرمی کے آتنگوازی بھگے اور جب ان کو پولیس نے مار گیا تو یہی کانگریس کی میساؤں نے اس مضبیر کو کہا کہ یہ فرضی مضبیر ہے آپ دھنوٹیا جی سے ایک جواب لے لیے سر جی دھنوٹیا جی موجہ سے جاننا چاہتا ہوں کہ باز اپا کو پیار کرنے والا بیکٹی پاکستان کو کام کر رہا تھا اس کی دیو بھگتی کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے کہ اندرکی سرکار آپ کی الگابادی یوگ کے ساتھ سرکار چلا رہے ہیں کاشیر میں اس کے بارے میں کوئی آگر آپ اس پر شرائے دے تو سارت اچھا جائے گا شارنگزہ جنگہ ہے لگتا نہیں ہمارے ساتھ نائن پہ میں مرگین جی کے پاس چلنا چاہتا ہوں مرگین جی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پوری بات کو کیونکہ بشراہ جی نے کھل کر اپنی بات رکھئے ہیں کہ وہ کن سندرکوں میں کس لیے یہ بات کہہ رہے تھے دیکھئے انہیں کس سندرکوں میں یہ بات کہی ہے سب سے پہلے وہ دیکھنا ہوگا لیکن اگر انہیں یہ بات کہی ہے کہ بھاجبہ کو بورٹ نہ دینے والا پاکستانی ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک بشوا سارنگ جی ایک جمعہ دار پردیش سرکار کے یوہ منتری ہیں ایسی بات ان کو انہیں کہنا چاہیے یا انہیں یہ بات کہی ہے کہ بھاجبہ کو بورٹ میں دینے والا پاکستانی ہے انہوں نے یہ کہا کہ لوگ آپ ہاتھ نے بگل میں دیکھ لیا کہ پاکستان سے تو نہیں بیٹھا جو لوگ ہاتھ اٹھائیں گے وہ بی جے پی کو پیار کرتے ہیں دیش کو پیار کرتے ہیں جو لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے یا جو پاکستانی ہیں ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ ان کا ایک ذک بیان ہے یہی میں نے کوٹ کیا ہے وہی بات بولا ہوں انہیں جو بات سندر میں کہی ہے اگر بھاجبہ کو بورٹ نہ دینے والا ان کا کہانا پاکستانی ہے تو یہ بات نشطر روپ سے ایک منتری کے لیے تو کم سے کم یہ بات نہیں کہانی کہی ہے کہ بھاجبہ کو بورٹ نہ دینے والا پاکستانی ہے کیونکہ یہاں ہر جے پارٹی کو ماننے والے الگ الگ بیچار دھارہ کے لوگ دیس اور پردیس میں راتے ہیں تو سب کی بیچار دھارہ ایک نہیں ہو سکتی ہر آدم کوئی بھاجبہ کو بورٹ دیتا ہے کوئی کانگریز کو دیتا ہے کوئی آف پارٹی کو کوئی کم نشٹ کو دیتا ہے کوئی سبا کو دیتا ہے کوئی بسپا تو یہ تو نہیں کہا سکتے کہ جو بھاجبہ کو بورٹ نہیں دے رہے ہیں وہ سب پاکستانی ہیں یا دیس کے رہنے والے دیئے ہیں یہ بات اگر انہیں کسی صندر میں کہی ہے تو یہ ایک جمعہ دار منطری کے ناتے کم سے کم انہیں ایسی بات نہیں کہنے چاہیے تھے لوگوں کا سنقلب کروانے کے لیے رجمیش جی کیا ضروری ہے کہ بیس پریم کی جو بھاجبہ کو بورٹ دے تو پارٹی کے منطری ہونے کے ناتے اپنی بات کہا سکتے ہیں اس میں کہیں کسی پرکار کے سکوا نہیں ہے لیکن کسی آدمی کو بھاجبہ سے چیار نہ کرنے والا یہ کہنا کہ پاکستانی ہے میری رائے میں اوچیت نہیں ہے رجمیش جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیش پریم کی دعائی دینا پارٹی کے لیے ہاتھ اٹھوانے کے لیے کیا ہی آپ کو ٹھیک لگتا ہے دیکھیں جب کو نیتا بھاسن دیتا ہے بھاسن دیتے سمجھ سمبات کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اپنی ایک شیلی ہوتی ہے ڈھنگ ہوتا ہے اس سے اپنی بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ بات انہوں نے کہی ہے اس میں کوئی دومت نہیں ہے کہ ہندوستان سے پیار کرنے والے بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنا راجنیتک دل مانتے ہیں بوٹ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں تنمندھن سے بھارتی جنتہ پارٹی کو جتانے کے لیے جوڑتے ہیں اس میں کہیں کوئی دومت نہیں ہے دوسری بات جو دوسری طرف آپ لے جانے کی کوشت کر رہے ہیں انہوں نے وہ کٹے نہیں کہا نہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمیں بوٹ نہیں دیتا وہ پاکستانی ناغرک ہے مجھے لگتا ہے کہ میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں اسی سندر میں میں اس بات کو دیکھا جانا چاہیے جوڑا جانا چاہیے بہت اس پرسٹ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی دیس بھکتوں کی پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے دیس کے لیے اپنے پہلے آندولن میں ڈاکٹر سیام اپنی ساتھ مکھر جی جنسنگو کے سنسطاپک اجڑکچ تھے ان کو کھویا تب سے لے کر اب تک راستی اور سرکچہ کے مسئلوں پر ہم چوکس ہیں ہم لگاتار سنگرس سیل ہیں چاہ سرکار میں رہے ہوں چاہ بے پکچ میں رہے ہوں اس میں کہیں کوئی دو مت نہیں ہے بلکل سر بہت بہت شکریہ اپنا وقت میں دینے کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ جلنے کے لیے لیکن پھر بھی ایک بات میں جاتے جاتے ضرور کہوں گا کہ کسی کو بھی آپ پاکستانی اگر ہندوستان میں رہ کر کہیں گے ہندوستان کا رہنے والا ہر شخص ہندوستان کو پیار کرتا ہے وہ کسی بھی پارٹی کو ووٹ کرتا ہو کسی بھی نیتا کو اپنا نیتا مانتا ہو لیکن وہ پیار ہندوستان سے کرتا ہے اور کم سے کم ایسی تقریروں کے موقع پر کسی کے دل کو چھوٹ کرنا پاکستانی کہہ کر یہ ٹھیک بات نہیں ہے آپ کے آواز میں بہت پچھوٹ سے بہت کام تلند حاضر ہوتے ہیں ایک اور میمودے کے ساتھ